برے کے بعد خوش آمدید آج اگر علیم خان صاحب کو پکڑ لیا ہے تو اب یہ پشتا رہے ہیں کہ یار کہیں اسی خاتے میں ہم نہ پکڑے جائیں جبکہ علیم خان صاحب کا جو بھی معاملہ ہے وہ قانون کے مطابق ہوگا لیکن انہوں نے روایت کتنی شاندار کی کہ علیم خان صاحب نے وہ کام کیا جو کہ نواز شریف صاحب کی گیلانی کے دور میں ڈیمانڈ تھی کہ پہلے استیفہ دو گھر جاؤ اگر عدالت تمہیں کلیر کر دے تو واپس اپنی سیٹ پر آ کے بیٹھ جاؤ تو آپ کو خوش ہونا چاہیے علیم خان صاحب نے حوالات میں جانے سے پہلے نیپ سے درخواست کی کہ مجھے کاغذ علاقے دیں میں اپنا ریزائن بھیجوں یہ ہوتی ہے روایت جو کہ پروان چڑے گی اچھے انصاف کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا کہ اب مجھ سے پوچھیں کیا پوچھنا ہے پہلے میں اپنے آپ کو اختیارات سے دور لے جاؤں ہم نے یہ نہیں کہا ہمارے کارکون آج گئے علیم خان صاحب کی سپورٹ میں ان کے لیے نعرے لگائے یہ نہیں کہا کہ ووٹ کو عزت دو یہ کون ہوتے ہیں ہمیں نکاننے والے چار جج جبکہ ہم تو جناب اصی ازار ووٹ لے کے سیلیکٹ ہوئے ایسی بات نہیں ہوئی ہے استیفہ دیا اپنے آپ کو حوالے کیا اور نہ ہی دل کا درد نہ ہی دل کا درد پیدا کیا ایک سوال لے لیں گل صاحب کا ایک سوال لے لیں اپوزیشن نہیں ہے لے لیں سوال جام آئے گا سوال لے لیجے گا سوال بڑا ضروری ہے اس کا بھی جواب آنا چاہیے سوال لے لیں انہوں نے علیم خان صاحب نے عدالت میں یہ کہا ہے کہ مجھے سیاسی بناء کے اوپر جو ہے میرے نے ایک کرپشن نہیں کی مجھے سیاسی بناء کے اوپر جو ہے وہ نیب نے جو ہے وہ گرفتار کیا ہے آپ مجھے بتائیں کہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر سیاسی کیسز بنے ہیں آج حکومت آپ کی ہے ان کو سیاسی بناء کے اوپر کس طرح سے جو ہے وہ نیب نے گرفتار کر لیا اس کا جواب دیں جی 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 اس کا جواب دیکھیں علیم خان صاحب کو پورا حق ہے کہ وہ اپنے دفاع میں کوئی بھی سٹیٹمنٹ دیں اس کو چیک کیا جائے گا کہ آیا کہ بات کیا ہو رہی ہے یہ بات میرے اب آپ جواب تو لے لیجے جواب لے لیجے جواب لے لیجے آپ کی ایک سر میں نے بھی ان سے سوال کرنا ہے کہ دس مرلے کے گھر میں گل صاحب رہتے ہیں اور دس لاکھ روپیہ ٹیکس دیتے ہیں دس مربے میں گھر بناوا ہے انگلینڈ میں محل بنے ہوئے ہیں اور چند ہزار نواز شریف شواز شریف کا ٹیکس ہے بھئی اسی کا جواب دیتے ہیں وہ جیل میں ہے نا کس کا بھی کہنا یہ کیا ہو رہا ہے اب جب گل صاحب غریب آدمی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں میں دس لاکھ ٹیکس دے رہا ہوں تو پارٹی کا کیا دنیا کا میر ترین شخص چند ہزاروں پر تیکس دے رہا ہے یہ بھی تو بات ہے جواب لے لیں آپ دیکھئے بات یہ ہے یہی ان کا مسئلہ اور پرابلم ہے کہ چینل ان کا جو لیڈر عمران خان صاحب اس نے کہا تھا کہ مجھے دس عرب روپیہ کی آفر کی ہے اسی طرح سے بات ہوئی ہے مجھے دس عرب روپیہ کی جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے شباز شریف صاحب نے آفر دی ہے اور میں نے ٹھکرا دی ہے اور جب پھر ہم عدالت میں گئے کہ آپ ثبوت دیں تو آج تک وہ عدالت میں اس کا جواب جو ہے وہ نہیں لاسکے بات یہ ہے کہ آج نواز شریف صاحب آپ کی کسٹڈی کے اندر ہیں آپ جو ہیں وہ ان سے یہ جواب لے لیں کہ انہوں نے چند ہزار روپیہ ٹیکس جمع کریا ہے یا کروڑ روپیہ ٹیکس جو ہے وہ جمع کریا ہے اور عمران خان صاحب نے جو دو لاک روپیہ ٹیکس جمع کریا یہ تو ریکارڈ کے اوپر ہے آپ کیوں نہیں ادارے جو ہیں وہ اس لیے اس سے جواب نہیں لیتے علیمہ خان صاحبہ سے کہ وہ ایک عمران خان صاحب کی بہن ہے اس لیے جواب جو ہے وہ نہیں آتا کہ عمران خان صاحب کے پاس بزارتے داخلہ بھی ہیں وہ عمران خان صاحب وہی ہے نا جو کہتے تھے کہ ہم اس انصاف کو نہیں مانتے کہ جب ادارے جو ہیں ایک پرائیم منسٹر کے نیچے ہو تو وہ اپنا احتساب کیسے کر سکتا ہے اپنے لوگوں کا احتساب کس طرح سے کر سکتا ہے آج عمران خان صاحب پرائیم منسٹر ہے وہ اپنا احتساب کس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ان کے اوپر بھی نیاب کے کیسز بنے ہوئے ہیں علیمہ خان صاحبہ کا احتساب کس طرح سے کر سکتے ہیں کی پی کے چیپ منسٹر کا احتساب کس طرح سے کر سکتے ہیں سابق جو کی پی کے چیپ منسٹر تھے ان کا احتساب کس طرح سے کر سکتے ہیں اور اگر آج علیم خان صاحب کو آپ اتنے جوش اور بلولے سے نعرے مار رہے ہیں کہ دیکھئے علیم خان صاحب کیا ہے وہ گرفتار ہو گیا تو پھر بابر عوان کے اوپر تو ریفرنس بنا ہوا ہے وہ گرفتار کیوں نہیں ہوتے اور پرویز علیہ صاحب کے اوپر جو ریفر جو ان کے اوپر جو کیسد ہیں وہ گرفتار کیوں نہیں ہوتے یہ ہاتھی کے دان دکھانے کی اور کھانے کے اور ہیں یہ حقیقت چند دن تک کھل جائے گی کہ علیم خان صاحب اگر گرفتار ہوئے تو عمران خان صاحب کیوں نہیں گرفتار ہوتے کہ ان کے اوپر بھی ایک ریفرنس جو ہے وہ بنا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ایک بہت بڑی بات ہے اور بات وہی ہے ہماری سمجھ میں جو آ رہی ہے وہ دو ہی باتیں اس کے علاوہ نمان صاحب کوئی جواب آپ دینا چاہے میں نے کیا جواب دینا ہے میں تو حیران ہوں آپ حیران ہیں ٹائم پر تک ہو گیا ایک ہی لائن بولنا دیا نمان صاحب احران ہے جی گل صاحب آپ کا بہت شکریہ حسن مرسو صاحب بہت شکریہ خالد راجل صاحب بہت شکریہ ہمیں اجازت دیجئے اللہ نکبان